اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزان امان آج فروری مارچ 1982 کی بارہ تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الفتح سے ہی سمجھئے کہ ہو رہا ہے اٹھتالیسویں صورت ہے سابقا جمعہ کو درس کے وقت بارش کی وجہ سے احباب بر کم تعداد میں تشریف لائے تھے اور یہ سورہ جلیلہ جو ہے اس میں جو واقعہ مذکور ہے وہ سمجھ میں نہیں آسکتا تا وقت ہے کہ اس کا پس منظر سامنے نہ ہو تو سابقا درس میں وہ پورا درس اسی پس منظر کے لیے وقت ہو گیا تھا تو اب میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ وہ احباب جنہوں نے وہ درس سنا تھا ان کو تو کوئی دقت نہیں ہوگی اس کے سمجھ میں جو بات آگے آگتی ہے لیکن جن کے سامنے وہ نہیں ہے انہیں اس میں دقت پیش آئے گی تو میں سارے کا سارا تو دھورا نہیں سکتا وہ تو پورا درس تھا اس کے اوپر مشتمل مختصر الفاظ میں دھورانا ضروری بھی ہے جیسا میں نے عرص کیا ہے اس کے بغیر بات آگے سمجھ میں آ نہیں سکے گی حضور حجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے ٹھیک ہے وہاں جا کے مملکت کی تشکیل بھی ہوئی فطبہات بھی ہوئی لیکن جو نظام خداوندی ہے جس کے لیے اس عددین کو تمام نو انسانی کے لیے ذابطہ زندگی اور نظام حیات بننا تھا اس کا معنوی مرکز قرآن کریم تھا مملکت کا مرکز کی ایسیت سے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم سر براہتے لیکن اس کا معسوس مرکز جو تھا اللہ تعالیٰ نے مکہ یا کعبے کو ہی قرار دیا تھا ویسے بھی عربوں کو کعبے کے ساتھ خاص نسبت تھی دل بستگی تھی اسلام سے پہلے جہلیت کے زمانے میں بھی اس مرکزیت کے اعتبار سے قریش کی بہت بڑی عزت تھی یہاں حج ہوتا تھا عمرہ بھی ہوتا تھا لیکن اس کی کچھ نویت اور شکل مختلف تھی اسلام میں آکے وہ تیز تو قائم رہی لیکن مقصد اور منتحہ اس کا صرف بدل دیا گیا تھا کہنا یہ تھا کہ قابے کی مرکزیت جو تھی وہ قائم تھی اور نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام خداوندی متشکل فرمایا اس میں بھی مرکزیت قابے ہی کو حاصل ہونی تھی لیکن یہ عجیب چیز تھی قرآن میں یہ ہے کہ مدینے میں بیٹھے ہوئے قد نرات خلو بوجہ کا قسم آ کہ اے رسول ہم دیکھتے تھے کہ کس طرح تو بار بار اپنے نگاہوں کو آسمان کی طرف اٹھا کے للچائے ہوئی نظروں سے یہ عارض تمہارے دل میں مچل رہی تھی کہ بارِ الٰہ اس نظام کا مرکز تو قابے کو بننا ہے اور قابہ جو ہے وہ مخالفین کے قبضے میں ہے مشرقین کے قبضے میں ہے تو یہ بات تو جشتی نہیں ہے اسے تو انہی کی تولیت میں ہونا چاہیے کہ جو اس نظام کو قائم کر رہے ہیں تو وہیں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا ان سے کہ یہ بات ٹھیک ہے ہم جانتے ہیں کیا عارضو تمہارے دل میں مچل رہی ہے بڑے سہسین الفاظ ہیں تو اس کی تولیت تمہارے قبضے میں آئے گی یہ تو نظام تکمیل تک پہنچے گا اس وقت جبکہ وہ مرکز تمہاری تولیت میں ہو لفظ تولیت قرآن نے استعمال کیا بہت ہے قرآن کے الفاظ کے بھی تحویل یا قبضہ نہیں کہا ہے اس کے لئے بھی تولیت کہی ہے سن چھے ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب کے بنا پر جس میں یہ دکھایا گیا کہ آپ مکہ میں حج کر رہے ہیں تو آپ نے ارادہ فرمایا کہ سارا عرب اور عرب کے قبائل جتنے بھی ہیں وہ جاتے ہیں مکہ میں جاتے ہیں حج کرتے ہیں ہمرا کرتے ہیں تو یہ حیثیت جو ہماری یہاں ہے دوسر حیثیت سے نہ سہی ہم عربوں کی حیثیت سے تو ہم وہاں جا سکتے ہیں تو آپ نے کہا کہ عمرہ کے لئے ہم چلتے ہیں جب آپ نے یہ اعلان فرمایا تو صحابہ اکرام بھی آپ کی رفاقت میں ہم رکاوی میں حاج کے لئے بڑی سعادت تھی یہ تو قریباً چودہ سو کے قریب صحابہ ساتھ تھے آپ کے اور آپ تشریف لائے مکہ سے باہر ایک منزل پہ خدائبی ہے جس کا نام تھا وہاں آپ نے دیرہ ڈالا اور مکہ والوں کو یہ طلاع بھیجی کہ ہم جنگ کرنے نہیں آئے کسی قسم کا اور ارادہ نہیں ہے ہم صرف عمرہ کرنے کے لئے آئے ہیں اور ہم اسی طرح امن سے جائیں گے مکہ میں امن سے واپس نکل آئیں گے ہم کسی قسم کی پرخواست نہیں ہوگی تو مکہ والوں نے بجائے اس کے کہ اس کے لئے وہ کہیں کہ ہمیں اس کی کوئی قسم کسی قسم کا اطراز نہیں ہے انہوں نے ایک دستہ سوج کا بھیج دیا دیکھنے کے لئے تو وہ آپ نے بڑی جلدی اس کو اپنے قبضے میں لے لیا اس دستہ کو قابو کر لیا اور چونکہ ویسے بھی حریم کعبہ کے اردگردی صحیح وہاں تو جنگ ہوتی نہیں اور یہ جو مہینہ تھا ذیقات کا اس میں تو عربوں کے ہاں پرانے معاشر تھی نظام کے تابع بھی یہ ان چار مہینوں میں سے تھا جس کو عشر الحرام کہتے ہیں جن میں وہ خود جنگ بند کیا کرتے تھے تو اسے اعتبار سے بھی یہ جنگ ہو نہیں سکتی تھی تو آپ نے ان کو آپ نے قابو میں تو کر لیا گریفتار کر لیا لیکن جنگ نہیں کی کہا کہ یہ ان مہینوں میں جنگ بند ہے ان کو چھوڑ دیا اور کہا واپس چلے جاؤ اس کے بعد آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ جا کے مکہ والوں کے متعلق بات کرو ان سے اور دیکھو کہ ان کی ارادے کیا ہیں وہ گئے تو یہ افواہ مشہور ہو گئی کہ انہوں نے حضرت عثمان کو قید کر لیا ہے تو نظر آ گیا کہ ان کی نیت نیک نہیں ہے قریش کی تو ایسے وقت میں اب آپ آئے تھے صرف عمرہ کی غرض سے جنگ کرنے کے لیے تو آئے نہیں تھے اگرچہ چودہ پندرہ سو کی صحابہ کی جمعیت ساتھ تھی لیکن یہ کوئی لشکر نہیں تھا تو آپ نے دیکھا کہ ہم ایسے بقام پہ آ گئے ہیں کہ وہ قریش جس وقت جی چاہے ایک لشکر عظیم لے کر ہم پہ چڑھائی کر لیں گے اور ہمارے لیے تو بھاگنے کے لیے جگہ بھی نہیں ہوگی گنجاش نہیں ہوگی تو آپ نے وہاں ایک درخت کے نیچے صحابہ سے تجدید کی بیعت کی بیعت تو ہر مومن میں نے ارز کیا ہے کہ قرآن کریم کی روح سے تو جب کوئی شخص مسلمان ہوتا ہے تو وہ یہ رسمی کلمہ پڑھ کے نہیں ہوتا بلکہ یہ ایک معاہدہ ہوتا ہے خدا اور بندے کے درمیان کہ وہ مومن اپنا مال اور جان خدا کے ہاتھ بیچ دیتا ہے اور خدا اس کے عبض اس سے جنت کا وعدہ دے دیتا ہے یہ ایک معاہدہ ہوتا ہے مشتری کہتے ہیں خریدنے والے کو اور بھائی کہتے ہیں بیچنے والے کو بھائیت کہتے ہیں یہ بیچ دینا ہے تو اس آیاء جلیلہ میں یہ جو بیعت کی چیز ہے اس کے معنی یہ ہے کہ یہ بیچ دیتا ہے مومن اپنا جان و مال خدا کے آتا تو آپ نے فرمایا تھا کہ وہ جو تم نے اقرار کیا تھا بینامہ لکھا تھا جسے کہتے ہیں خدا کے ساتھ معاہدہ کیا تھا آج اس معاہدے کی کہ اظہار کا عملی وقت آگیا ہے کہ یہاں جانے دینی پڑھیں گی تو جان دینے کہ معاہدے کی تجدید کے لیے آپ نے وہاں بیعت کی تجدید کی لیکن اتنے میں مجھے معلوم ہوا کہ وہ غلط تھا حضرت عثمان بائفاظت واپس تشریف لے آئے اور ان کے ساتھ معاہدہ کرنے کے لیے ایک شخص اور آگیا فریش والوں کے ساتھ تو وہاں معاہدہ کیا آپ نے اور معاہدے میں یہ بات تھی کہ اس سال میں نے ارز کیا تھا کہ روایتوں میں خود بخاری میں یہ متضاد روایتیں ہیں لیکن بہرحال یہ تھی کہ یہ واپس چلے جائیں گے آپ اگلے سال آ کی اس طرح سے عمرہ کر سکیں گے اور اس میں یہ تھا کہ جتنے لوگ یہاں کے مکہ کے قریش مشرقین وغیرہ مدینے جائیں گے ان کو بہفاظت واپس کر دیا جائے گا اگر واپس آنا چاہیں وہاں رہنا چاہیں تو وہ امن سے رہیں گے لیکن اگر مدینے کے کوئی مسلمان مکہیں آئیں گے تو ہم مجبور نہیں ہیں ان کو واپس کرنے کے لئے ہم ان کو روک سکتے ہیں ہم ان کو روک لیں گے یعنی یہ وہ صلح نامہ کی شرطیں تھیں تو ان شرائط کو بلکہ اور چیزیں بھی تھیں جس میں ہر شرط ان کی مانتے چلے گئے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس طرح سے اس سال واپس تشریف لے آئے بغیر عمرہ کیے ہوئے وہیں بات صحابہ کے دل میں بھی یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ تو بہت دب کر صلح کرنے کی بات ہو گئی یہاں صلح کرنی تھی تو برابر کی سطح پر صلح کرنی چاہیے تھی لیکن وہیں اللہ تعالی نے اس صلح کے متعلق جو بات کہی وہ یہ کہا کہ اِنَّا فَتَحْنَا لَقَا فَتْحَمْ مُبِينَ تو میں نے ارز کیا تھا کہ یہ فتح مبین قرآن نے کرا دیا ہے صلح حدیبیہ کو جس کی شرائط آج بھی اگر ہم دیکھیں اس پس منظر میں بھی تو ایسا ہی نظر آتا ہے کہ دب کر صلح کی گئی ہو جیسے اور اسے فتح مبین کہا ہے عربی زبان میں فتح کانکویس جب وکٹری کوئی نہیں کہتے بلکہ کشاد کی راہیں کھول دینے کو کہتے ہیں کہ تمہارے لیے کامیابیاں اور کامرانیاں حاصل کرنے کے لیے جو راستے میں رکاوٹیں تھیں اس صلح نے وہ رکاوٹیں دور کر دی ہیں تمہارے راستے کھل گئے ہیں آئندہ کی فتوحات کے لیے وہ اتنی بڑی چیز اس کو قرار دے دیا اور بعد کے واقعات نے ثابت کر دیا یہ بڑے بڑے مستشرقین یعنی غیر مسلم عیسائی موررخین بھی یورپ کے جو ہیں وہ اس تاریخ پہ جا پہنچتے ہیں تو وہ وہاں کہتے ہیں کہ صاحب وہ حضور کو نبی تو نہیں مانتے رسول نہیں مانتے وہ ایک عظیم انسانی سہی وہ کہتے ہیں کہ اس صلح سے نظر آتا ہے کہ حضور کا سیاسی تدبر کتنا اونچا تھا اور کتنی دور نگہی تھی کہ واقعی وہ صلح جو بظاہر اس کی شرائط بتاتی ہیں کہ دب کر صلح کی آپ کے بعض ساتھیوں نے بھی یہی محسوس کیا کہ دب کر صلح کی اور آپ نے اس کے باوجود ان کی کوئی نہ مانی اور جو قریش کہتے چلے گئے مانتے چلے گئے آپ انہوں نے کہا ہے بڑی دور نگہی تھی اس ایک صلح نے آئندہ کے لیے فتوحات کے دروازے کھول دیے حضور کے لیے اور ہوا بھی یہی اس کے بعد یہ سانچے کا واقعہ ہے اس کے بعد سب سے بڑی جنگ تو خیبر کی ہوئی یہودیوں کا قصہ پاک کی ہے بہت بڑی فتح تھی چھوٹے چھوٹی اور فتوحات بھی ہوئی دو سال میں اتنی ترقی کی اسلام نے اور مسلمان ہونے میں کہ جب آپ سانچے جری میں یہاں گئے ہیں سہدیویہ کے وقت میں تو حضور کی ہم رکاب چودہ پندرہ سو سے زیادہ صحابی نہیں تھے دوئی سال بعد جب سن آٹھ ہجری میں مکہ کی طرف آئے ہیں جب جنگ کی نیت سے اب وہ آ رہے ہیں اس وقت دس ہزار کے قریب آپ کے ساتھ تھے اور اس کے بعد جب حج کرنے کے لیے تشیف لائے ہیں آپ تو ایک لاکھ کا مجمع تھا عرفات کے میدان میں اِنَّا فَتَحْنَا لَقَ فَتْحَمْ مُتِينَا اس ایک صلح نے تاریخ کے دھارے کا رخ موڑ دیا تھا یہ تھا وہ منظر جو میں نے ارز کیا ہے کہ پچھلے درس میں میں نے اس کو موضوع سخن بنایا یہ کچھ کہنے کے بعد اب آپ سن لیجئے آیت یہاں شروع ہوتی ہے یہ سورہ جلیلہ سورہ فتح جن کو کہتے ہیں اِنَّا فَتَحْنَا لَقَ فَتْحَمْ مُبِينًا آگے ہے اس کے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ زَمْبِكَ وَمَا تَأْخْرَ اب آپ کوئی قرآن مجید اٹھا کے دیکھئے ترجمے والا وہاں آپ کو ترجمہ اس کا ملے گا کہ یہ اس لیے کیا تاکہ اللہ تیرے وہ گناہ بھی معاف کر دے جو پہلے ہو چکے ہیں اور وہ بھی معاف کر دے جو بعد میں ہونے والے ہیں کوئی ترجمہ اٹھائیے اور سوچئے پھر پہلی بات تو آپ یہ سوچئے کہ پہلی آیت میں یہ کہا گیا ہے اِنَّا فَتَحْنَا لَقَ فَتَحْمُ بِيْنَا بہت بہتی فتح ہے کشاد کی راہیں فتوحات کی راہیں کامیابیوں کی راہیں کامرانیوں کی راہیں کشاد ہو گئی ہیں رکاوتیں دور ہو گئی ہیں یہ کہہ کے لیے فتح نصیب ہوئی ہے اتنی بڑی عظیم چیز تاکہ خدا آپ تیرے گناہ معاف کر دے جو تُو پہلے کر چکا ہے جو تُو نے بات کرنے ہیں دونوں میں کوئی ربط نظر آتا ہے آپ پھر حضورِ نبی عکم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ تصور کہ اتنے گناہ پہلے کیے ہوئے تھے پھر بعد میں بھی کرنے تھے ماغ اللہ اور پھر ان گناہوں کے متعلق ہے یعنی ایک اعلان خدا کی طرف سے ہوتا ہے کہ ہم نے وہ بھی معاف کر دیئے آنے والے بھی ہم نے معاف کر دیئے یا اللہ ہو رہا ہے آ رہا ہے یہ ہر ترجمے میں ہر تکسیر میں کیا عرض کیا جائے عزیز آنے والے اس سے پہلے بھی یہ زم کا لفظ آ چکا ہمارے سامنے اور ہر مقام پہ میں نے اس کی وضاحت کی تھی عربی زبان میں یہ الفاظ جو ہیں متعدد معانی ہوتے ہیں ان کے دیکھنا چاہیے کہ عرب کس کس معنوں میں کس کس مفہوم میں استعمال کرتے تھے ان لفظوں کو بنیادی طور پر تو زمب کہتے ہیں یہ معیشیوں کے پیچھے جو دم ان کی ہوتی ہے وہ ساتھ چپکی رہتی ہے استعمال کے لیے جسے آپ مجازیمانے کہتے ہیں عرب استعمال کرتے تھے اس لفظ کو کوئی چیز جو دوسرے کے ساتھ چپکا دی جائے اس طرح کہ وہ جہاں جائے اس کے ساتھ چپکی ہوئی چلی جائے ویسے آپ دیکھیں اس قوم کے متعلق کہ یہ کس طرح سے جو لٹرل میننگ سے جو مجازیمانے لیتے تھے ان میں بھی کیا خصوصیت ہوتی تھی یعنی یہ جو چیز ہے کہ جہاں کوئی چیز جائے اس کے ساتھ وہ چپکی رہے وہ دم جو ہے وہ ایک چیز ہے ایسی کہ جہاں وہ معیشی ہے وہ جانور جائے گا یہ ساتھ اس کے چپکی رہے گی تو ساتھ چپکی رہنے کے معنوں میں یہ استعمال کرتے تھے کسی کے خلاف بہتان تراشی تحمد تراشی الزامات کسی کے خلاف آید کر دینا جو پروپیگنڈے کے زور پہ ایسا کرے کہ جہاں وہ جائے وہ اس کے خلاف الزام اس کے خلاف تحمد وہ بہتان ساتھ چپکا رہے یہ کیا تھے بہتان یہ کیا تھے الزامات جو یہ تراشتے تھے حضور کے ساتھ اور یہ ساری زندگی کامل کام اس وقت تک جہاں یہ آئی ہے آیت میں بھی ارز کروں گا اس وقت تک یہ چیز ان کے ہاں مسلسل طور پر پروپیگنڈے کے طور پر یہ چپکائی جاتی تھی حضور کے خلاف خود لفظ الزام کے مانے بھی کسی چیز کا چپکا دینا ہوتا ہے کیا چیزیں چپکائی ہوئی تھے نبی حکم صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ کیا تھا ایک یتیم جس کے ساتھ کوئی جماعت بھی نہیں ہے غریب بھی ہے امارت بھی نہیں ہے حکومت بھی نہیں ہے جب دعویٰ کیا ہے آپ نے پہلا اعلان جو کیا تھا تو کہا تھا قرائش سے یہ کہ آؤ میری بات سنو اس سے پہلے عربوں کے ہاں منظم حکومت کا تصوری نہیں تھا حکومت تھی نہیں ان کے ہاں مملکت تھی نہیں ان کے ہاں عبائلی زندگی تھی پنچائتی زندگی تھی ساری ان کے دائیں بائیں بڑی بڑی مملکتیں اور حکومتیں تھی ایران میں بھی تھی رومہ میں بھی تھی عربوں کی ہاں تصوری نہیں تھا کہا کہ آؤ تمہیں میں بتاؤ میری دعوت کیا ہے میری دعوت یہ ہے کہ میں ایک عظیم مملکت قائم کروں گا ایسی مملکت جس کے سامنے ایران اور رومہ کی مملکتیں بھی کچھ حیثیت نہیں رکھیں گی مجھے اس مملکت کے وہاں عمور کو سر انجام دینے کے لیے وزیروں کی ضرورت ہے ساتھیوں کی ضرورت ہے بوجھ بٹانے والوں کی ضرورت ہے میں پوچھتا ہوں تم سے تمہارے نوجوانوں سے کون ہے جو میار ساتھ دے اس کے اندر وہ ہنس کے چلک دیئے کہ ذرہ نہ چیز اور تحمیر بیابانے دگر اندازہ لگائیے آپ کی یعنی یہ ہے وہ چیزیں جو میں ابھی عز کر رہا ہوں زمجین کو کہا جائے تھا کہ حیثیت کیا ہے آپ کی اور دعویٰ کیا لے کے بیٹھے ہیں مملکت قائم ہوگی ایسی ایسی کہ جس میں ہیران اور رومہ کی مملکتیں بھی ان کے سامنے سرنگو ہو جائیں گی مزاگ کرتے تھے تمہارے دوراتے تھے دوسرے تیسرے سال پھر آپ نے اس کو دورایا تھا حالت یہ تھی کہ جو شخص آپ کے ساتھ اسلام لا کے آپ کے ساتھ ہوتا تھا اتنی عذیتیں اتنی تکلیفیں باہم پہنچاتے تھے زندگی عجیرن خود و حضور اور آپ کے ساتھ آپ کے جو اہلِ غاندان وغیرہ تھے تین سال تک تو معصور رکھا تھا ایک وادی کے اندر انہوں نے ان کو دانہ پانی تک وہاں ہی پہنچنے دیتے تھے دعویٰ اس زمانے میں بھی آپ کا یہ تھا وہ قبیلہ عامر کا بوڑا بوڑا سردار جو آپ کے پاس آیا تھا کہا تھا کہ میں نے آپ کی دعوت تو سنی ہے سوال یہ ہے کہ اس دعوت کو اگر میں قبول کر لوں گا تو آپ کیا دیں گے اس کے معاملے میں آپ نے کہا تھا کہ وہ جنت کے باغعات کہنے لگے یہ آخرت کی بات ہے یہ عربت ہے وہ یہ دیکھئے وہ کیا ذہنیت کہنے کے یہ آخرت کی بات ہے جس کے متعلق نہ آپ کچھ دکھا سکتے ہیں مجھے نہ مجھے یقین یہاں آسکتا میں پوچھتا یہ ہوں یہاں کیا ملے گا آپ نے فرمایا تھا کہ شہروں کی فتوحات اور عظیم مملکت دعویٰ نبوت کی ابتدائی چند سالوں میں یہ تیسے یہاں پیش کر رہے تھے اور حیثیت یہ تھی کہ اپنے گھر بار کو چھوڑ کے دوسرے گھر دوسرے وطن میں دوسرے شہر میں جا کے پناہ لے یعنی بیٹی چیز کو ہجرت کہتے ہیں آپ اور دعوی یہ تھے تو آپ دور فرمایے کہ ان حالات میں وہ قریش کیا کیا نہ کہتے ہوں گے جو قرآن میں یہ ہے کہ استہزاء اور تمسخر اور قسم قسم کے الزامات اور بہتانات اور یہ چیزیں یہ ساری چیزیں وہ چپکاتے تھے ایک ہی مقام کے اوپر دو لفظوں میں تو ایسی بات کہہ دی ہے کہ سب کو اس سمجھ میں آ جاتا ہے کیا کچھ وہ کہا کرتے تھے 52 over 29 52 29 فَذَكِّر فَمَا عَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبَّكَ بِقَاهِنِمْ وَلَا مَجْنُونِنْ خدا مدافعیت کر رہا ہے کہ تُو یہ بات پہنچائے جائے ان تک دہرائے جائے اس چیز کو گھبراؤ نہیں اس سے خدا اس کی شہادت دیتا ہے کہ تُو تو اس کی نعمتوں سے نوازا گیا ہے اس لئے تُو قاہن نہیں ہے وہ کہتے تھے قاہن ہائے ان کے ہاں یہی جو مندروں کے اندر قسمتیں بتانے والے اور فعل لینے والے یہ جو ہوتے تھے مذہبی پیشہ یہ ایک قاہن کہلاتے تھے کچھ تو یہ کہتے تھے کہ یہ ان میں سے ہی آیا جو بیٹھا ہوا قسمتیں بتایا کرتا ہے اور اسی بنا پہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ صاحب اتنی بڑی مملکت تمہارے حصے میں آ جائے گی خود رہنے کے لئے گھر نہیں مل رہا یعنی بقاول ان کے کچھ کہتے تھے مجنون وہ کہتے تھے یہ تو پاغل ہو گیا ہے ماذا اللہ قرآن دور آ رہا ہے ان چیزوں کے کہ وہ کیا چیزیں تھی زمب تھے وہ کون سے تھے جو ان کے پیچھے لگاتے تھے پاغل ہو گیا ہے یہ تو آپ سوچ لیجئے کہ جس کو دیوانہ کہا جائے کتنا بڑا یہ الزام ہے پاغل ہے دیوانہ ہے کہ بات ہے اس دیوانگی کی بے ساختہ ذہن میں آگے وہ مثلا کہ خلقے پسے دیوانہ ہو دیوانہ بکارے آہا پاغل کے پیچھے دنیا تالیاں مارتی پرتی ہے ملاک اڑاتی ہے لہنڈیں ان کے پیچھے لگے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ دیوانہ اپنے ایک مقصد کے پیچھے چلا جا رہا ہے اس کو پرواہی نہیں ہوتی کہ مجھے کون کیا کہہ رہا ہے خلقے پسے دیوانہ ہو دیوانہ بکارے یہ تھی وہ دیوانگی خدا کہہ رہا ہے ولا مجنون یہ پاغلپن نہیں ہے بات نہیں سکتا وہ کہتے تھے یہ اس پہ کسی نے جادو کر دیا وہ ٹونہ کر دیا جسے کہتے ہیں بیک کی بیک تھی باتیں کر رہا ہے اندازہ لگائیے کیا کیا رہا ہے ایران اور رومہ کی سلطنت جگایا اس کی کنییاں تمہارے ہاتھ میں دے دوں گا میں آپ سمجھ رہے ہیں اس منظر کو سامنے رکھئے کہ کیا نقشہ تھا یہ حضور کا اور کیا کچھ وہ کہتے تھے بعض کہتے تھے کہ نہیں دیوانگی والی بات نہیں ہے تو پھر کیا ہے ام یکولونا شائرون شائری کر رہا ہے شائری کے معنی ہے تخیلات کی دنیا کے اندر گم ہوا ہوا شائروں کو بھی تو دیکھئے نا وہ کہیں آپ نے آپ کو جنواللہ تک پہنچائے ہوئے ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو جنشہ عظیم سمجھتے ہیں شائری ہے تخیلات کی دنیا کے اندر جو جی میں آئے گا بل شائرون اور ان کے ہاں تو پھر شائر پوچھو نہیں اور وہ کیا شائر کیا ہوتا تھا کہتے تھے شائرون اور اگلے ٹھکڑے نے بات واضح کر دی کہتے ہیں کہ اس کو سیریس لی مطلو جو کوئی یہ کہہ رہا ہے شائرون نتربسو بہی ریب المنون شائر ہے زمانے کی گردشیں ان تخیلات تو خود میں ٹھا دے گی تم کیوں گھر ہی کر رہے ہو زمانے کی گردشیں شائروں کے تخیلات کبھی بھی محسوس شکل کی اندر کنکریٹ فارم کی اندر کبھی متشکل نہیں ہوتے زمانے کی گردشیں ہی ان کو مٹا دیتی ہیں عربوں کے ہاں بھی یہ چیز نتربسو بہی ریب المنون تھوڑا سا انتظار کرو زمانے کی گردشیں خود ہی مٹا دیں گی اس کو ورینہ کرو جواب ملتا ہے کل خدا کی طرف سے تربسو میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ تم انتظار کرو انی معاکم من المتربسین اور میں بھی انتظار کرتا ہوں اپنی طرف کرو انتظار میں بھی انتظار کرتا ہوں قولے ملو علا مقانتکم انی آمل تم اپنے پروگرام کے مطابق کرو جو کچھ کرنا ہے مجھے تو خوشی ہو جو تم نے کہا ہے کہ انتظار کرو میں تو چاہتا ہی یہ ہوں تم اپنی جگہ اپنے پروگرام پر عمل کرو اور پھر انتظار کرو اور مجھے اتنی اجازت دو کہ میں اپنے پروگرام کے مطابق کام کرتا جاؤں میں نہ دخیل ہوتا ہوں تمہارے پروگرام میں اور تمہارے اوپر یہ بھی شرط ہے کہ میرے پروگرام میں تم دخیل نہ ہو صوفہ تعلیم دیر کی بات نہیں یہ قیامت میں جا کے میں نہیں کہتا کہ وہاں جا کے پتا چلے گا کہ کیا ہوا صوفہ تعلیم ابھی ان قریب پتا چل جائے گا کہ کون اپنے دعوے میں سچا ہے میں دخل نہیں دیتا تمہارے معاملات میں تم کرو جو کچھ کرتے ہو کتنا عجیب سیح صاحب یہ دعا لیکن شرط یہ ہے کہ تم میرے معاملات میں دخیل نہ ہو صوفہ تعلیم ان قریب نظر آ جائے گا یہ تھے وہ الزامات پر لگاتے تھے کس حد تک یہ چیز پہنچ گئی تھی وہ تاریخ میں وہ واقعہ دل پاش ہے حضور حضرت کی رات جب تشریف لے آنا تھا تو کعبے میں آپ گئے اور کعبے کے قلید بردار یہی شہبانی کا خاندان جو ہوتا ہے اس سے کہا کہ ذرا کعبے کو کھول تو دو میں جاتے وقت چاہتا ہوں کہ اس کی زیارت کر جاؤں اس نے کہا جا بے جاؤ ماذا اللہ نقلے کفر کفر نہ باشد ان کے الفاظ میں میں بات کر رہا ہوں نہیں کھولا اس نے آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے شہبانی آج تم نے یہ نہیں کھولا وہ وقت آئے گا کہ کعبے کی کنجی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں اسے جس کے ہاتھ میں دے دوں گا قیامت تک کوئی اس سے چھین نہیں سکے گا اپنے دعاوی کی صداقت پر یہ یقین تھا یہ ایمان تھا عام الفاظ میں جنہیں پیشین گوئیاں کہتے ہیں یہ وہ بات نہیں تھی یقین تھا اس عمر کا کہ جس بروگرام کو میں لے کے اٹھا ہوں یہ انتہا تک پہنچنا ہے اس نے کامجاب ہونا ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہونا ہے لیکن وہ تو مزاگ کرتے تھے اب آجائیے یہاں کہا یہ جو فتح مبین تمہیں حاصل ہوئی ہے اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ جتنے الزامات تمہارے خلاف لگاتے تھے نہ اس سے پیشتر وہ ان فتوحات کا جو منظر ہے وہ ان کو دھوڑا لیں گے الزاموں کو خود مانیں گے کہ نہ یہ ساہر تھا نہ یہ مجنون تھا نہ یہ کاہن تھا نہ یہ شاعر تھا یہ تو سچ کہتا تھا اور اس کے بعد بھی تمہارے متعلق جو اس قسم کی باتیں کریں گے اس کے بعد جو فتوحات تمہیں حاصل ہوں گی تمہاری کامیابیاں تمہاری ہر کامیابی تمہارے دعوے کی صداقت کا ثبوت بنتی جائے گی اور ان کے ہر الزام کی تردید ہوتی چلے جائے گی اس لیے یہ جو ہم نے فتح مبین تمہیں دی ہے کہہ کے لیے دی ہے لیاغفر لک اللہ ما تقدم تاکہ یہ ان الزامات کی تردید کر دیں دھو ڈالے ان الزامات کو جو تیرے پیچھے یہ لگاتے چلے آ رہے تھے آئیتا دعوی ملازہ فرماؤ ان کی پوزیشن کیا ہے اور دعوی کیا ہے یہ سارے الزامات جو ہیں یہ فتح مبین جو ہے اور اس کے بعد جتنی بھی فتوحات حاصل ہونے والی ہیں وہ ساری ان الزامات کو دھو ڈالیں گی جو تمہارے خلاف یہ لگاتے تھے وہ بوتان جو چپکاتے تھے تمہارے اس خلاف یہ اب بھی اور اس کے بعد بھی جو حطوحات ہونی ہیں ہر فتح جو حاصل تمہیں ہوگی ان کے ان الزامات کی تردید کا سرود بنتی کلی جائے گی ظاہر فرمایا آپ نے کیا مانے ہو گئے اب آئیے حقیقت ہوئی دو ہی سال کی عرصے میں یہ ہنشیہ کا واقعہ ہے فتح مکہ فتح کیا کوئی جنگ نہیں ہوئی تھی حضور تشریف لائے انہوں نے سرندر کر دیا تھا پا بجاؤ جو دو سال پیش تر جو اس طرح سے سلا انہی رہوسا نے انہی خوریش کے سرداروں نے جو یہ کچھ کہتے تھے آپ سے جنہوں نے نکال دیا تھا یہاں سے وہ پا بجاؤلہ حضور کے سامنے کھڑے تھے دو سال کے عرصے میں سب سے ادھر مدینہ کے اندر سب سے بڑی مخالفت تھی عذیت دینے والی یہ یہود تھے منافق تھے اور ان کے انداز وہی تھے جو آج بھی ان کے انداز وہی اس قوم کے ہیں یہ قیفیت تھی اور یہ مسئلہ بڑا اہم تھا یہودیوں کا مدینہ میں ان کا غلبہ تھا تو پہلے تو خود مدینہ سے ان کو نکالا گیا تھا اور پاس ہی وہ خیبر کی جو ایک بستی ہے وہاں جا کے بست تھے وہاں انہوں نے اپنا اڈا بنا لیا تھا مرکز بنا لیا تھا بخالفت کا تو صلح اہدہبیہ کے بعد جب آپ آئے ہیں تو پہلی فتح تو فتح خیبر تھی اور بڑی عظیم فتح ہے اور دو سال کے بعد جب مکہ کی طرف آپ تشریف لائے ہیں تو جیسا میں نے ارز کیا ہے بغیر جنگ کیے ہوئے انہوں نے سرنڈر کر دیا تھا اور وہ پاب جولہ حضور کے سامنے گرفتار ہو کر آگئے تھے آپ نے دیکھا کہ وہ جو الزامات آپ کے خلاف دھرتے تھے جو مزاک اڑاتے تھے جو استہداء کرتے تھے وہ کس شکل میں سامنے آرہا ایسا کیسی فتح مبین یہ ثابت ہو رہی ایسا ہر فتح ان کے اپنے زمان سے کہلوا رہی تھی کہ آپ کے دعوی سچے تھے جو آپ کہتے تھے ٹھیک کیا ہاں اور پھر وقت قابے کی چابی والا قصہ جو ہے وہ تو پھر عظیم ہے یہ فتوحات شمشیر کی نہیں تھی یہ قلوب کی فتوحات تھی عزیز آز امان اس شہبانی کو معلوم تھا جس نے حجر کی رات انکار کر دیا تھا اس بات کا کہ میں جھانکنے نہیں دوں گا آپ کو قابے کے اندر چلے جائے یہ مضار سامان یہ اس قابے کی چابی آپ کے ہاتھ میں تھی اور یہ کوئی چھوٹی سعادت نہیں کابے کا قلید بردار ہونا ان کے ہاں اب ہارے کے ذین میں تھا کہ حضور نے یہ فرمایا تھا جاتے وقت کہ جس کے ہاتھ میں میں یہ چابی دے دوں گا قیامت تک کوئی اس سے نہیں چھین سکے گا وہ سوچ رہے فتوحات تو آپ بڑے بڑے فاتحین کی دیکھیں گے یہ فتوحات کہاں آپ کو نظر آئیں گی عزیز آنے مانی اسی کے ہاتھ میں دی اور اسی کے خاندان میں آج تک وہ چلی آ رہی ہے خلید کوئی اس سے چھین نہیں سکتا کیونکہ حضور نے فرمایا کہ قیامت تک کوئی چین نہیں سکے گا یہ ہے مقام جہاں نظر آتا کہ محض فتح نہیں ہے بلکہ یہ چیزیں جو ہیں سال اخلاق کی بلندی اور کردار کی درکشندگی یہ کہاں ملے گی آپ کو اور ان روح سال جنہوں نے اتنی عذیتیں پہنچائی تھی آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو سارے بابا جولاں کھڑے تھے آپ نے پوچھا تھا کہ بتاؤ تمہارے تم کس سلوک کو ڈیزرب کرتے جسے ہم کہتے ہیں نا کیا سلوک تمہارے ساتھ کیا جائے انہوں نے نے کہاں ہمیں پتہ ہے کہ تو خود بھی شریف ہے ایک شریف باب کا بیٹا ہے عرب تھے وہ شریف لوگ جس طرح شریفوں کے ساتھ سلوک کیا کرتے ہیں ہم مستحق ہیں اس سلوک کے میدان جھنگ کے اندر بھی گریفتار ہو کے آئے ہے آپ نے فرمایا ٹھیک ہے پھر ہم کسی سے انتقام نہیں لیا کر دے کھول دو ان کی زنجیریں تولاقا ان کو اس دمانے سے کہتے ہیں ان کا نام یہ ہے جن کی زنجیریں کھول دی گئی تھی جن کو آزاد کر دیا گیا تھا یہ کیا تھا یہ سارے عرصے میں تئیس سال کے عرصے میں اتنی جنگیں ہوئی ہیں اتنے چھوٹے چھوٹے سریعہ بھی ہوئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے کسی ایک شخص کو قتل نہیں کی پھر اتنا ہی نہیں یہ اتنی سی چیز کہ یہ ٹھیک ہے جو الزامات لگاتے تھے تہمتے تراشتے تھے مزاگ کرتے تھے وہ تو صاف ہو گئی ساری بات تو یہ تو پھر بھی منفیان بات ہے کوئی اچیومنٹ تو نہ ہوئی اچیومنٹ تو اے اپنے انامات خداوندی تکمیل تک پہنچا دے گا تیرے دیئے پورے کے پورے تمہیں دے دے گا کیا انام ہے وہ نعمت خداوندی کیا ہے نعمت خداوندی ہے تمہاری رہنمائی اس راستے پہ کر دی جائے گی جو تمہیں منزل مقصود تک پہنچا دے گی یہ بہت بڑی نعمت ہے عزیز علیہ وہی ہے جو ہم شروع میں دعا ہر نماز کی رکت کے اندر جو ہم سورہ فاتح میں کہتے ہیں یہ سرات مستقیم کا مل جانا یعنی یہ نعمتوں کی فراوانی اور اس طرح سے اس کی بارش یہ نہیں ہے کہ آپ بیٹھے رہے ہم سب آپ کی اوپر نشاور کرتے چلے جائیں گے نعمت سب سے بڑی یہ ہے کہ منزل کی طرف جانے والے صحیح راستے کی رہنوائی کر دی جائے جانا تو پھر آپ ہوگا راستہ جو بتا دیا جائے گا تو اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ منزل تک بھی وہی تمہیں اٹھا کے بہت بڑی نعمت ہے سب البتہ اس کے ساتھ اور ہے بات وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عزیزًا اور اس طریق سے کہ تم اس صحیح راستے سرات مستقیم کے اوپر چلتے جاؤگے اللہ کی نصرت حاصل ہوگی غلبہ حاصل ہوگا یہ سلعہ حدیبیہ کے بعد کی فوری آیات جن پہ سلعہ کی شرائط کی بنا پہ کچھ افسردگی چھا گئی تھی وہ سمجھتے تھے کہ یہ دبتہ سلعہ ہوئی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو بیعت لی تھی حضور نے اس کے بعد جو ولولہ شہادت اُبرا ہے ان کے دلوں کے اندر میں سمجھتا ہوں اس کی بھی وجہ تھی کہ موقعی نہ ملا ہمیں یہ بتانے کا کہ خدا کے ہاتھوں میں جان و مال بیچنے والوں کی قفیت ہوتی کیا ہے یہ ایک تیز تھی جس کی وجہ سے کچھ مایوسی تھی اور اس لئے خدا نے یہ کہا خدا نے ان کے قلوب میں پھر ایک تسکین پیدا کر یہ واقعات جو آئے اس کے کہ ایک واقعہ نے ان کے قلب مصدرب میں تسکین کا سامان پیدا کر دی ہے سکون ہوا انہوں نے کہ ٹھیک ہے دب کے صلح والی بات نہیں تھی اس سے ہم مغلوب نہیں ہوئے مفتو نہیں ہوئے محکوم نہیں ہوئے بلکہ نصرت خدا وندی ہمارے ساتھ ہوئی غلب پر غلب فتح پر فتح معاورہ ہے بڑی چیز ہے ایک کامیابی جو ہوتی ہے اگلی کئی کامیابیوں کے راستے کھول دیتی ہے ان چیزوں سے ان کا جو ایمان تھا اس ایمان میں اور اضافہ ہو گیا ایمان تو پہلے بھی تھا ایمان میں اضافے ہوتے ہیں کہ جو دعازی ہم لے کر اٹھتے ہیں اور ان کو ہم پہلے ایبستریک طور پر صحیح مانتے ہیں عقیدے کے طور پر صحیح مانتے ہیں کہ ایسا ہوگا یہ بھی ایمان ہے کہ ہم یہ اس پر یقین رکھیں کہ ایسا ضرور ہوگا لیکن جب وہ بات فیل واقعہ ہو جاتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں کس قدر محکمیت آ جاتی ہے استقام آ جاتا ہے ایمان کے اندر یہ ایمان محکم ہوتا ہے اس طرح سے کہ اپنے دعاوی کے نتائج آپ کے سامنے آتے چلے جائیں یہ ہے ایمان پہلے ان کا تھا اس میں اضافہ ہوتا چلا گیا ہر فتح سے ہر غلبہ سے اور اور کس طرح سے یہ جنود السماوات والحرض قرآن نے اس کا ذکر متعدد مقام پہ کی ہے یہ جو جنود ہیں لشکر خدا کے یہ ارض کے جو لشکر ہیں وہ تو ہمارے سامنے ہیں دنیا کے سامنے ہیں تاریخ کے سامنے ہیں یہ جتنی لشکر یہ عطا کر حضور کی فوج یہ سارے اللہ کی جنود تھے یہ اللہ کے سپاہی تھے اسی کے لشکر تھے لیکن وہ سماوات کے جنود کا بھی ذکر کرتا ہے اور یہ ہیں وہ فطرت کی قوتیں ملائکہ کی قوتیں جو تقویت پیدا کرتی ہے یہ کیسے ہوتا ہے جنود اس سماوات بد بدر کے میدان کا واقعہ قرآن کریم نے متدد مقامات پر دور آیا ہے یہ ہے ہنین کے واقعہ میں سمہ انزل اللہ ہنین کا جب ذکر آئے گا تو آپ دیکھیں گے بڑا سخت مار کا تھا پہلے قدموں میں بڑی سخت شکست ہوئی تھی پس پائی ہوئی تھی بڑی ہی پریشانی کا عالم تھا لیکن اس کے بعد پھر جو پلٹا لیا ہے تو ان کی یہی جو شکست جو فتح میں بدلی ہے تو قرآن نے کہا ہے سم انزل اللہ سکینت والا رسول والا المومنین وانزل جنود اللم تراؤ یہ ہے چیز جو میں کہہ رہا تھا خدا نسرت کرتا ہے ایسے لشکروں سے جنہیں تم دیکھ نہیں سکتے یہ دوسری جگہ ہے یہ ہے نو بٹ اچھبیس دوسرے مقام پہ یہ کہا ہے کہ یہ جنود السماوات جو آتے ہیں وہ آتے ہیں لے یسبت اقدام کو وہ کرتے کیا ہیں تمہارے قدموں میں استقامت پیدا کر دیتے ہیں سپاہی یہی ہوتے ہیں وہ تلوارے لے کے نہیں اوپر سے آتے یہی سپاہی ہوتے ہیں اور بڑی چیز ہے میدان جنگ میں سپاہی کے قدموں میں استقامت پیدا ہو جانا لگوچ نہ پیدا ہونا یہی کامیابی کی دلیل ہوتی ہے یہ کیا ہوتا ہے کہ جب وہاں میں آؤں گا تو پھر ارز کروں گا اس مقام پر کہ یہ استقامت اپنے ایمان کے نتائج کو جب محسوس طور پر انسان سامنے اپنے دیکھتا ہے ہے لگوچ نہیں پیدا ہونے دیتی یہ بات کہ جس بات پہ میں یقین رکھتا تھا جو میرے دعاوی تھے وہ سچے ہو کے سامنے آرہے ہیں میرے کس سے ایمان بڑھتا ہے یہ قیفیت حاصل ہوتی ہے جنود السماوات جسے قرآن نے کہا ہے ایک نفسیاتی قیفیت پیدا ہوتی ہے انسان کے اندر ان چیزوں سے اور اس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ اس کے قدموں میں پھر لغزش نہیں آتی وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اور یہ اس لیے کہ خدا کو یہ علم ہے سارا اور پھر وہ علم کے ساتھ ایک حکمت کی چیز جو ہے ریشنل یہ نہیں آپ دے سکتے آپ نے دیکھ کس مقام پہ کیا لفظ میں نے حرز کیا تھا کہ قرآن کے ایک لفظ پہ کھڑے ہو کھو چھوچا کیجئے جنود سماوات آتی ہیں لیکن وہ بھی جب علم انسانی آگے بڑھے گا جب اس کا تجزیہ کرے گا جب حکمت سے کام لے گا ریشنلائیزیشن ہوگی جب ان امور کی اس وقت یہ نظر آئے گا کہ یہ چیز جو تھی یہ کس طرح سے واقعہ ہوئی تھی ایسے بات نہیں کہ ذہن میں تمہارے نہ آسکے عقل اس کو تسلیم ہی نہ کر سکے تم اس کی جس ریزن نہ دے سکے اس کے لئے یہ اس قسم کے موجزات نہیں تھے وہ جو ہم نے بعد میں اپنے ہاں سے وضع کیے کہ وہ صاحب پھر وہ آسمان کی چڑیہ آتی تھی وہ کینکری مارتی تھی اور اس کے سوار کے سر پہ لگتی تھی اس میں آپ حکمت کسی طرح سے بھی پیدا نہیں ہو سکتی وہ خدا حکیم ہو گیا بدر کے میدان میں جیسے ہم نے آگے آئے گی کہ جب دیکھا کہ اس طرح سے فتح نہیں ہو رہی شکست ہو رہی تو آپ نے مٹھی بھر کے کچھ کینکریوں کی مارا اور وہ فریش کے سپائیوں کے آنکھوں میں جا کے لگی سب اندے ہو گئے اور باگ گئے حکیمہ نہیں یہ موجزہ تو ہوتا جس میں عقل آجز آجائے یہ تو لفظی جس سے ہے تو جہاں انسان کا عقل اور فکر اور دبر آجز آجائے سمجھ نہ سکے اس کام کو آپ علیماً حکیمہ کیسے کہہ سکیں گے یوں ہی یہ بات کہی کہ وہ جنود السماوات تھی مدد دیتے ہیں فوراً واضح کر دیا کہ علم انسانی جب اوپر اٹھے گا اور ان مقامات کی طرف آئے گا تو اسے پتہ چلے گا کہ یہ ساری چیزیں حکمت ورمبنی تھیں یہ کہہ کے لئے سارا کچھ کیا گیا لَيُدْخِلَ المُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي من تَحْتِ هَلْأَنْهَارُ خَالَدِينَ فِيهَ وَيُكَفِّرَ آنْهُمْ سَيِّعَ دِهِ یہ سب کچھ جو کیا اس کا نتیجہ یہ تھا عزیزان امان میں ہر بار یہ چیز واضح کرتا ہوں کہ مرنے کے بعد کی جنت اور وہاں کا دوزف اس پہ ہمارا ایمان ہے لیکن قرآن نے جو کچھ کہا ہے اس میں جنت یہیں سے شروع ہو جاتی ہے جہنم یہیں سے شروع ہوتا ہے جنت کا تو باہر ہمیں پتا نہیں ہے ہم ایسے سعادت مند ہیں ہی نہیں کہ ہمیں پتا چلے یہاں سے شروع ہوتا ہے جہنم کا تو پتا ہے نا جہاں سے شروع ہوتا ہے جلتے ہو نا بھنتے ہو نا چیختے ہو چلاتے ہو اور پھر یہ کیفیت جتنی جیت ہے کوشش کرو کہ یہاں سے نکل جاؤ نکل بھی نہیں سکتا ساری دنیا ایک جہنم میں ہے اس وقت عزیز آنے مان قیامت موجود جو ہے سخنز نامہ و میزہ دراز ترگ ہوئی ہزار حیف نہ بھی نہیں قیامت موجود اس قیامت کی باتیں تو بہت تم کرتے ہو افسوس اس بات پہ ہے کہ جو موجود قیامت ہے وہ تمہیں نظر نہیں آ رہی ہے قرآن قیامتیں موجود کبھی ذکر کرتا ہے یہ جو اس نے کہا ہے کہ سکینت دیں گے فتوحات سے کشاد ہو جائے گی راستوں کی کھاہے کے لیے ہوگا یہ دنیا کی جنت ہے وہ جو آپ کو دی جو کچھ ان سے ملا تھا میں آؤں گا جب حضرت عمر حضی اللہ عنہ کے دمانے میں ایران جا فتح ہوا ہے تو فتوحات ایران میں جو چیزیں ان کو وہاں نظر آئیں اور ملیں وہاں جو سپے سالار نے عمر مناس دیسے انہوں نے جو چٹھی لکھ کے خط بھیجا ہے حضور کو حضرت عمر خلیفہ کو اس میں یہ لکھا تھا کہ وہ قرآن نے جن نعمتوں کا ذکر کیا ہوا ہے جنت کے اندر ہم نے اپنی آنکھوں سے یہاں دیکھا ہے ان کو ان کے مالک بنے تھے اس قسم کی نعمتیں اس قسم کے سمردار درخت کہ جو کبھی خوش کی نہ ہوں روان پانی ان کے نیچے سے جائے سڑان والا پانی نہیں آب روان جوے نود قلب کی رہے ہمیشہ کے لئے وہاں وہ کہا تھا نا کہ وہ جو تمہاری طرف چسمہ کرتے ہیں الزامات ان کو دھو یہاں یہ کہا کہ یہ جو چھوٹی موٹی ناہمواریاں پیدا ہو جاتی ہیں ان معاملات میں کوئی تدبیری غلطی ہو جاتی ہے یہ سب کچھ ہوتا ہے انسانوں کے آتھوں سے یہ سب کچھ کیا یہ سارا کچھ ہوتا ہے کچھ غلطیاں ہوتی ہیں کچھ صاحب ہوتا ہے کچھ نسیان ہوتا ہے تدبیری طور پر غلطی ہو جاتی ہے لیکن جب آخر العمر فتح ہو جاتی ہے تو وہ ساری ڈھک جاتی ہیں وہ باقی نہیں جاتی تہاں یہ ساری فتوہات اس لئے دی ہم نے کہ تمہارے خلاف جو الزامات چسمہ ہوتے تھے وہ دور ہو جائیں اور یہ جو کوئی تدبیری غلطیاں کوئی صاحب یہ انسان ہے بہرحال یہ جو لشکر ہے یہ سپاہی ہیں تمہارے ساتھی یہ کچھ ہو سکتا ہے لیکن آخر العمل جو اتنی بڑی فتوہات ہوئی ہیں انہوں نے ان غلطیوں کی جو نقصانات ہونے تھے ان نقصانات کی تلافی کر دی ہے اب یہ بھی معلوم ہو گئے آمیں کہ نقصان کی تلافی کیسے ہوتی ہے توبہ اسے کہتے ہیں جو کسی تدبیری غلطی سے نقصان ہو اس نقصان کی تلافی ہو جائے اور اس سے پھر زیادہ کچھ ملے اور قرآن نے یہ فارمولہ بتایا ہے کہ اگر کہیں اس طرح سے کوئی غلطیاں ہو جائیں جسے عام طور پر ہمارے ہم گناہ کہتے ہیں تو وہ کس طرح سے جسے ہم کہتے ہیں بخشہ جاتا ہے تو وہ بخشہ کیسے جاتا ہے قرآن کا بڑا عظیم فارمولہ ہے جس کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے توبہ کے معنی یہ ہے اِنَّ الْحَسَلَاتِ يُزْحِبْنَتْ سَيِّعَاتِ گیارہ بٹا ایک سچابہ ناہمواریاں پیدا کرنے والے کام اگر کہیں تم سے ہو جائیں غلطی سے کوئی تدبیری غلطی ہو جائے صحب ہو جائے کہیں تو اس کے نقصان کی تلافی کا طریقہ یہ ہے کہ ایسے کام کرو کہ جو اس سے زیادہ نفع بخش سمرائت اور نتائج پیدا کر دیں یہ ہے طریقہ وہ بھی پورا ہو جائے نقصان جو ہوا ہے تمہارے ہاں اور کچھ زائد بھی تمہیں مل جائے یہ ہے جی توبہ کے معنی جس غلطی کا نتیجہ کچھ نقصان دے ثابت ہوا ہے ایسا حسن کارانہ کام اس کے بعد کیا جائے ایسا بزنس کیا جائے آج کی اس طلاح میں کہ وہ جو لاؤس ہوا ہے پہلے بزنس سے پہلے کسی طرح کے کاروبار سے وہ بھی پورا ہو جائے اور اس کے بعد کچھ اور زیادہ بھی مل جائے یہ ہے جسے آپ توبہ کہتے ہیں اور بخشت جسے کہتے ہیں وَقَانَ ذَلِقَ اندَ اللَّهِ فَوْضَ نَظِيمَ آہا کیا لفظ آگیا ہے جو میں اشارات میں یہ کہہ رہا تھا وہ تو لفظی آگیا سامنے تمام مذاہب کے اندر منتحہ جو ہے وہ نجات ہے لفظی یہی آتا ہے سیلویشن کا ہی لفظ آتا ہے مختی کا لفظ آتا ہے نجات کا لفظ آپ کیا بھی آتا ہے کیا معنی ہوتے ہیں اس چیز کے کسی عذاب میں گریفتار کسی مصیبت میں گریفتار ہو تو وہاں سے چھٹکارہ ہو جائے اسے نجات کہتے ہیں مصیبت میں پہلے وہ پھسے اس سے نکل جائے تو ملا تو کچھ نہیں نا وہ جو اس میں گریفتاری ہوئی تھی یہ جو بند تھے یہ جو ہتکڑیاں لگی تھی یہ جو قید خانے میں گیا تھا وہاں سے آنے کے بعد یہی ہوگا نا جیسا پہلے تھا ویسا ہو گیا صبح کو اچھا بھلا تھا دوپیر کو بخار ہوا اسے علاج کیا شام کو بخار اتر گیا نجات ملی اس مرض سے تو کیا ہوا جیسا وہ صبح کو تھا ویسا ہی ہو گیا ایز یو ور ہوتا ہے نا یہ کچھ حاصل نہیں ہوتا سارے دنیا کے مذاہب میں نجات کا تصور ہے یہ کہ انسان سے غلطیاں ہوئیں گناہ ہوئے کچھ اس کو عذاب ملا کچھ اس کو سزا ملی سزا ملنے کے بعد وہ تین مینے چھ مینے کی قید سی قید اس نے قید دی پھر واپس باہر آ گیا تو یہ ہو گیا نجات یعنی یہ ہے سارا سلسلہ ارشد و عزائت خدا کی تخلیق کائنات پروگرام نظام کہ انسان جیسا پہلے تھا ویسا ہی پھر ہو جائے مینہ سزد خدایرہ اندازہ لگائیے یہ کھیل کیا ہے یہ جیسا تھا ویسا ہی ہو گیا قرآن اس کے لئے فوض کا لفظ استعمال کرتا ہے میں کیا عرض کروں اپنے اس کے لئے لفظ کیا فائض المرام ہونا ہم کہتے ہیں فوض جو ہے اچیومنٹ کو کہتے ہیں کچھ حاصل ہونا ویسے کا ویسا ہو جانا نہیں جاتا پہلے تھا کچھ حاصل ہونا ذالکہ انداللہ فوضن عظیم خدا کے قانون کی روح سے یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے جو تمہیں ملے گی اور دوسری طرف وقت ہو گیا یہ تو ان کو ملے گی اور مخالفین کے متعلق آگے ہیں وَيُعَذِبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِقِينَ وَالْمُشْرِقَاتِ لیکن آیت لمبی ہے وقت لگے گا اس کے لئے اسے ہم اٹھا رکھتے ہیں آئندہ درس کے لئے پانچ آیتیں سورہ الفتح کی آج ہم قدم کر بیٹھے ربنا تقبل مننا اِنَّا قَالِ دَسَانَ